بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جنابِ رباب پر ہاتھ اٹھایا گیا میں کیا پڑھوں رونا تو اسی کا تو اپنے شوہر اپنے والی اپنے مولا حسین کا لاشا دیکھ کر کہا میں آپ کا لاشا دھوب پہ چھوڑ کر جا رہی میں کچھ نہ کر پائی مگر ایک وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھے جنابِ رباب جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھے جو اب تک نہیں روئے ہیں اپنی آوازوں کو بلند کریں گے ابو حمزہ سمالی کہتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد میں امامِ سجاد سے ملنے گیا کنیز نے مجھے سہن سے گزار کر حضرت کے حجرے تک پہنچایا میں جب گزر کر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو برقہ پہنے دھوب میں بیٹھی ہے کہتے ہیں بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے حضرت سے مسئلوں کا حل پوچھا جب پلٹنے لگا تو کنیز نے سہن سے گزارا اور مجھے دروازے تک لے جانے لگی تو میں نے دیکھا کہ دھوب ڈھل گئی ہے اور وہ برقہ پہنے بی بی جو دھوب میں بیٹھی تھی وہ وہاں سے اٹھ کر وہاں آ بیٹھی جہاں دھوب ہے وہاں پہلے جہاں تھی وہاں سایا آ گیا یہ وہاں آ کر بیٹھ گئی جہاں دھوب ہے تو میں رک گیا امام سجاد کی آواز آئی اے ابو حمزہ کیوں رک گئے کیا بات ہے تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے اسے دھوب میں بیٹھا کر سزا دی ہے مولا میری وجہ سے معاف کر دیجئے مدینہ کی گرمی بڑی شدید ہے امام کی آنکھوں میں آسو آ گئے فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہیں میرے بابا کے لاشے سے وعدہ کر کے علا لعنت اللہ علا فابر الدالمین فسیعلم اللہ دینا ظلم ایمن قلب ينقلبون